یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کیا اسلام اپنانے کے لیے یعنی اگر کوئی نیو مسلم ہو تو یا پھر یہ کہ مسلمان ہونا چاہے تو کیا اس کو ختمہ کرانا ضروری ہے سب سے اہم ترین سوال ہے اور اس کی وجہ سے لوگ بہت پوچھ بھی نہیں پاتے لیکن اندر اندر جو لوگ انفورمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اسلام کے بارے میں تو یہاں آ کر وہ اٹک بھی جاتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے لیے کیا مسلمان مرد کو ختمہ کرانا لازمی ہے تو اگر لازمی اور ضروری والی بات کہی جائے تو فلال وہ لازمی ضروری والی صورت تو نہیں ہے کہ بادشاہ اسلام سب کو حکم دے اگر شہر میں کسی انہیں نہ کرائی ہو تو جبرن کرائی جائے وہ صورت تو نہیں ہے اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ختمہ کرانے کی وجہ سے اسلام میں داخل نہیں ہوگا یعنی یہ کہ اس کو لگتا ہے کہ اسلام تو میں اپنا لوں گا لیکن یہ کام ہے تو پھر میں نہیں اپنا ہوں گا اسلام تو پھر یہ کہ اس سے کوئی زور والا معاملہ یا اس قسم کا کہ اس کو مجبور کیا جائے ختمہ کرانے پر ایسا نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی اسلام لائے اور وہ ختمہ نہ کرانا چاہے یا پھر یہ کہ ختمہ کرانے کہ سے پہلے ہی وہ اسلام میں یہ شرط رکھ دے کہ اگر ایسا ہوتا اس لئے میں اسلام نہیں لاتا کیونکہ وہاں یہ کام ضروری میں یہ کام نہیں کرا سکتا تو پھر یہ کہ اسلام میں یہ کام نیسیسری نہیں ہے کہ جس کے بغیر اسلام یا اس کی عبادت نماز پر کوئی فرق پڑے گا اگر کوئی شک اسلام لاتا ہے اور وہ اس پر رضا مند نہیں ہے کہ وہ ختمہ کر سکے یا کرا سکے اور اس پر راضی نہیں ہوتا تو پھر اس کو کوئی جبر والا معاملہ اس کے ساتھ نہ کیا جائے اس کو اسی حال پہ چھوڑا جا سکتا ہے یعنی کوئی یہ کہ ختمہ کی وجہ سے اسلام سے دور جائے ایسا نہیں کیا جا سکتا بغیر ختمہ رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے اب یہ کہ ختمہ کیونکہ کرانا اگر وہ شخص کرانے کرانا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر وہ خود کر سکتا ہو اپنے ہاتھ سے تو اس کو چاہیے خود کر لے اگر وہ خود اس چیز کام کو نہیں جانتا تو پھر کوئی ایسی عورت سے کرا دیا جائے کہ جس سے پہلے اس کا نکاح کرا دیا جائے پھر وہ عورت اس کی ختمہ کر دے اور اگر وہ ساتھ رہنا چاہے تو رہیں اگر چھوڑنا چاہے تو وہ ہاتھوں ہاتھ اس کو چھوڑ دے تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ شخص ان دونوں چیزوں میں اثر نہیں ہے نہ خود کر سکتا نہ کوئی عورت کر سکتی تو پھر یہ کہ ختمہ کروانے والے پروفیشنل سے کرا لینا چاہیے اور پھر یہ ستر کو کھولنے کے لیے واجب وجہ میں سے ایک ہے تو اس اعتبارت سے پھر ختمہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو کرا لینا بہتر ہے اور بالک کے لیے بھی اسلام لانے کے بعد ختمہ کرانا چاہیے مگر یہ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے بوڑا کمزور کے جو اس چیز پہ قدرت نہیں رکھتا یا اتنا کمزور ہے کہ وہ ختمہ کرانے کہ اس میں طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو بھی زوردبردستی نہیں کیا جا سکتا تو اس کو بھی اپنے حال پہ چھوڑا جا سکتا ہے یا ایسا ہوتا ہے بہت سارے اسلام اس وقت لاتے ہیں کہ جب ایسے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں یا اتنا کرانا وہاں نقصان ہے جیسے کہ شگر اتنی ہائی ہوتی ہے یہ جسم پر کٹ لگانا یہ اس طریقے کا معاملے سے خون کا دوران بند ہونا میں نقصان ہے یا پھر بندہ اتنا ضعیف ہے کہ وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے اسلام لے آیا ہے لیکن کمزوری کی حالت یا دوسری ایسی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے بستر سے نہیں اٹھ سکتا ایسی کمزوری ہے یا درد برداشت نہیں کر سکتا تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کو بھی اس حال پہ چھوڑ دیا جائے گا ایسے ضعیف شخص کو بھی اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا باقی یہ کہ اگر کوئی نوجوان ہے اور وہ قدرت اور طاقت بھی رکھتا تو اس کو چاہیے کرا لینا چاہیے اگر اس کا خود کا من نہیں ہے تو جبر والی بات نہیں باقی اس کو کرانے سے ظاہر ہے سائنس نے بھی اس پہ تحقی کر لی ہے کہ خطنہ شدہ کو اس پارٹ میں بیماریاں نہیں ہوتی مقابلے ان کے جو بغیر خطنہ ہوتے ہیں ان کو وہاں پر بیماریاں اور کینسر ہونے کے زیادہ خطرات ہوتے ہیں کیونکہ خطنہ کیا ہوتا ہے پرائیویٹ پارٹ کو کٹنے کا نام نہیں ہے نہ ہی اس پارٹ میں سے کوئی حصہ کٹا جاتا بلکہ اس پارٹ میں لٹکنے والی ایکسٹرا کھال کو صرف اسکن کو کٹ کے آ جاتا ہے اور اس اسکن کے اندر جو گندگی نہ جمع ہو پیشاب کے کترے نہ جمع ہو دوسرے بیکٹیریا نہ جمع ہو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے تو ایک صحت کے لیے سائنٹس نے بھی مانا ہے کہ بہترین چیزیں ان کو بیماریاں کینسر پینس کے یا دوسری بیماریاں نہیں ہوتی جن کے خطنے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر بیکٹیریا جمنے پیشاب جمنے کے معاملات نہیں ہیں باقی اسلام نے پہلے یہ آپ کو اتنا پاکیزہ دین جو ہے نا اتنی پاکیزہ شریعت دی ہے کہ استنجہ کرنا چاہیے اس کے بھی اسی لئے کیونکہ جو پیشاب ہوتا ہے وہ ہماری جسم کا پانی پینے کے بعد تمام گندگیوں کو لے کر اپنے ساتھ جاتا ہے تو جو لوگ استنجہ کرتے ہیں وہ اس موزی مرض سے بچ جاتے ہیں اکثر یہ مرض جلدی دیکھنے میں تو نہیں آتا لیکن شاید آپ نے دیکھا نہ ہو اس قسم کے اس فیڈ کے ڈاکٹر سے کبھی معلوم کرنا کہ جس کو یہ مرض ہوتا ہے نا بندہ بستر سے پانی بھی مانگنے سے مہتاج ہو جاتا ہے اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے جب اس قسم کے بیکٹیریہ سے ایسی جگہ پر جو ہے نا انفیکشن وغیرہ ہوتا ہے تو اسی لئے شریعت نے پہلے ہی آپ کو اتنا پاکیزہ عمل دیا ہے کہ پیشاب کے بعد استنجہ کیا جائے کیونکہ جو پیشاب کے کترات ہوتے ہیں اس میں اتنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ پورے جسم کو ہمارے دھوتے ہوئے گندگی نکلتی ہے اور اگر وہی گندگی اس خال کے اندر جمع رہے اگر خطنہ نہیں ہوگی اور استنجہ بھی نہیں کیا جاتا بہت سارے لوگ استنجہ نہیں کرتے تو وہی جو ہے وہ خال کے اندر بیکٹیریہ جمع ہوں گے خوشک ہوں گے اور پھر اسی سے جو ہے نا بیماریاں پنپتی ہیں تو استنجہ کر لینا خطنہ کرا لینا یہ دونوں صحت کے اعتبار سے فائدے مند ہے اور اس سے معلومی چلا ہے اسلام کے ہر عمل میں جو ہے نا انسان کے لیے فائدہ چھپا ہوا ہے جس کو بعض صورتوں میں ظاہر لوگوں پہ ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں نہیں ہوتا جیسے کہ کرونا کے ٹائم پہ ظاہر ہو گیا کہ ناک کو صاف کرنا بار بار کتنا ضروری ہے جو کہ تمہیں پہلے ہی پانچ مرتبہ نمازوں میں بتا دیا گیا کہ ناک سے بیماریاں ہوتی ہیں ورنہ وضو کس چیز کا نام ہے وضو کے اندر عقل تو تسلیم اس چیز کو کرتی ہے کہ چلو ٹھیک اللہ تعالی کی عبادت کے لیے اگر وہ سلے پہ کھڑے ہیں تو ظاہری جسم دھو لیا جائے ہاتھ مو دھو لیا جائے جیسے کہ غیر لوگ کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنی پوجہ پارٹ میں شامل ہوتے تو نہاں دھو لیتے ہیں شامل ہوتے ہیں لیکن اسلام کے اندر ناک میں پانی ڈالنے کا بھی حکوم ہے چلو کلی بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کلی سے مو صاف ہو جاتا ہے ناک میں پانی ڈال کا وضو ہے ایک امپورٹنٹ اور نیسیسری پارٹ ہے تو ابھی تک تو ایسا لگتا ہے کہ چلو ناک کی صفائی تو ٹھیک ہے لیکن پانچوں وقت ناک کو دھونا نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اس کی کیا حکمت ہے وہ حکمت کرونا کے وقت میں لوگوں کے سامنے آ گئی جیتنے جراسیم اور بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وائرسز وہ سانس کے ذریعے جاتے ہیں تو وہ ناک صاف کرنے سے کیا فائدہ ہے تو جو لوگ وضو نہیں بھی کر رہے تھے کرونا کے وقت میں وہ لوگ بھی بار بار ناک کو اچھی طرح صاف کرتے تھے کلی کرتے تھے تو ان کو بھی یہ چیز سمجھ میں آئی کہ جو شریعت نے پہلے ہی تمہارے اصول تمہارے لئے مقرر کیے ہیں وہ اس میں انسان کا کتنا نفع ہے اور انسان کو اس میں کتنا فائدہ ہے اور کتنی بڑی بڑی پریشانیوں سے سنت اور شریعت پر عمل کرنے سے بندہ بچ جاتا ہے جس کی ایک مثال جو ہے نا وہ خطنہ بھی ہے کہ خطنہ سے لوگ جو ہے نا بیماری سے محفوظ رہتے ہیں اب اپنی ویب سائٹ بلوک کے لئے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سسٹی اور کلاود ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لئے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں ہے آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا